چلیں حسن صاحب ہم اپنے اردگرد کی بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں جس کے مطابق ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں بلکہ خود کو بھائی حسن نواز کی دو کروڑ نوازی لاکی مکروز بھی ظاہر کیا ہے اس کے علاوہ چوراسی کروڑ کی رازی بھی ظاہر کی ہے یار کیا لوگ ہیں اور لانت ہو مجھ پہی ہم پہ یہ ہم جو ہے نا میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ وہی خاتونہ نے جس نے کہا تھا کہ باپ بیرون ملک کیا میرے تو پاکستان میں کوئی جعداد نہیں یہ ایسی کونسی توپ چلائی ہے کتنے کہا آپ نے کتنے کروڑ کی چھینوے کروڑ چھینوے کروڑ اسی قیمت پہ میں اگر نگوشیٹ کرا دیتا ہوں کسی کے ساتھ یہ ایک سو چیاسی کی ہوگی اے چھوڑو یار پھر چھتر سال ہو گئے جوتے کھاتے بات کی سمجھ نہیں آ رہی کل تک یہی خاتون کہ میری تو پاکستان میں کوئی جعداد نہیں باہر کیا ہوں نہیں اور اب دو کروڑ پیدا نہیں نوے لاک کی مکروز بھی ہیں بھائی کی تو بھائی کون ہے کس کا بیٹا ہے بھائی ہے جو بھی وہ کاروبار کرتے ہوں گے ہم ہنڈر پسنٹ کے شیاس شیلز تو باپ کی دیوی دولت ہے نا ہونے تو کبھی پانچ روپے نہیں کمائے ہوں گے وہ جو حسن اور حسین ہے ان بیچاروں نے کیا تو سارے بہن بھائی مجھے نہیں پتا تفصیلات کا لیکن کیا ہے ہے نہیں اور پھر دوسرے وہ جو اپنا سیلکوٹی بھائی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہیا ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے 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 وہ کدھر ہے ہے وہ کہیں بھی نہیں آیا ہے یہی کچھ ہے یہ ہے نہیں آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں بھائی وہ ڈیکلیئر کی ہے تو فلان کی ہے تو میں کیا کروں اگر کی ہے چھوٹ کا کاروبار ہے ہر ایک کو پتا ہے بولتا کوئی نہیں پکے پکے مو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے ساری صورتحال سب کو پتا ہے میں کوئی نئی بات قطن نہیں کرتا کل کی بات ہے یار پورے پاکستان کے سامنے میرے تو یہاں گا وہ نہیں میرے پاکستان میں گئی تو پتہ نہیں کیا اب اس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ کا ہو کرنے والا ہو کوئی لیکن نہیں ہے یہ ایک رینجمنٹ ہے یہ ملک سے زیادہ ایک رینجمنٹ ہے یہ کوئی نظام نظوم نہیں ہے یہ ایک رینجمنٹ ویسے حزن صاحب دوسری طرف بانی پیٹیا کے احساسوں کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھو بھئی اگر اس کی میں پوری زندگی اس کے خلاف کیمپین میں وقف کر دوں گا اگر اس کی بار ایک انچ کی جیداد پکڑی جائے جونڈو اگر اس میں جو کچھ بھی اس کے احساسیں ہیں اس میں سرے میں لیون فیلڈ بغیرہ یہ وہ تو نہیں ہے تو ٹیک ہے یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ابھی تمہارا وزیری آزم پیٹ رہا تھا دو دن پہلے یہ کاکڑ صاحب کتنے عرب کتنے خرب کے ٹیکسس چوری ہوتے ہیں کیا ہے یہ بار کا بتاؤ مجھے اگر کچھ ہے ٹھیک ہے چونکہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں یہاں کس کا کس کے پاس کیا ہے کتنا ہے وہ تمہارے تو دو دو ٹکے کے سرکاری ملازموں کے بیسمنٹ سے اربوں روپیاں نکلتا ہے جاؤ جا کے کسی فائنڈل سیکریٹی کی یا یہ پروینچل سیکریٹی کا اس کا ٹیک ہوم تو دیکھو کبھی یہ پرکس رچ سیلری پور لوگ ہیں جاؤ کبھی ان کی تنخواہیں پتا کرو اور پھر مجھے کوئی حساب لگا کے بتایا کہ جو ٹیک ہوم ہے اس میں گزر بزر کیسے ہوتی ہے جیو آر ایج کار میں رہ گئے فرانہ پرکس پریولیجز یہ وہ سارا باقی سارا کیا ہے کہاں سے آتا ہے کسی کے بارے میں بھی لیونگ بیانڈ میانز کا سوال بنیادی ہے پوچھو کہاں سے آیا اگر وہ نہیں بتا سکتا تو پھر وہ یہ بتائے کہ یہ مجھے میرے سسرال نے دیا تھا یا میں نے ماں باپ سے انہیرٹ کیا ہے قتم آپ نواز شریف یا فلانٹم کہاں اور بے شمار لوگ یہ تو ایک چونکہ پرومننٹ آدمی تو بات کرتے آپ ان کے یہ سارے اساسے مساسے مجھے ایک بات بتاو ہے جو بندہ جس ان سیاست میں ہے اس کی برت کیا تھی آج کہاں ہے یہ اتنی ایجنسیاں رکھیمی ہیں جن سے دنیا بھی ڈرتی ہے قابل لوگ ہیں انہیں کہاو نا اپنی منجی تھے لے ڈانگ پھر ہو دس سو سانوں مجھے بتاؤ کہ جس سال نماز شریف میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں ادربائیس بے شمار ہیں سیاست میں آیا اس سال اس پورے خاندان نے کتنا ٹیکس دیا تھا یہ جاں کوٹو پہ ہے یا نہیں پورے اتفاق گروپ نے اس سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال پہلے پانچ سال میں ٹوٹل ٹیکس ذاتی حیثیت میں اور کمپنی کے حوالے سے جو بھی ہے پتا کر کے بتا دو مجھے وہ چھوٹ کا کاروبار ہے سارا رینجمنٹس ہیں یہ کوئی دیر اس نو سسٹم نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے نظام اگر جابرانہ بھی ہو عامرانہ بھی ہو بادشاہانہ بھی ہو مجھے میں لانت بیشتا ہوں گھوٹ لے کے آنے والے پہ مجھے کوئی شہرشاہ سوری دے دو عامر کا تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے نا شہرشاہ سوری کون تھا وہ تو رازن ہی بھی کرتا رہا ہے تمہاری اطلاع کے لیے ارز کروں کم لوگوں کو پتا ہے یہ فرید خان نامی جو شہرشاہ سوری کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے اس کے والد کا نام حسن دادا کا نام ابراہیم تھا ستے لی ماں کے اسے اچھے کھاتے پیتے لوگ گھر سے بھاگا تھا لیکن پھر ٹوائنڈ بھی ہے ریمزو میورن میں سے دو میں سے ایک جملہ ہے ہوئی پرانی بات گھزی پیٹھی آدھی رات گھنا جنگل بھوڑی آرت سونا اچھالتی گزرتی کسی کی جورت نہیں مجھے ایسا دے دوں ہمی بھوٹو چھوٹو کے میری بھوٹیاں کھا کھا کے خرموں روپیہ الیکشن پہ خرچ کر کے چور مسلط کر دیتے ہیں کمال ہے بھئی حضرت مسلمی نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی مسلم لیگ نون کو آٹھ فروری کو فیصلہ چاہیے یا یہ کیا لوگ ہے دیکھو بات سنو آپ بھی نا پلیز تھوڑا میں جت چھوٹا جا رہا ہوں یہ کنیزوں اور باندھیوں غلاموں اور چاکروں کے بیانات سنجیدگی سے نہ لیا کرو یہی ان کی زندگی ہے یہی ان کی یہ ان جیسے لوگوں کی یاکہ ہیں یہ بیچاری جو مریم جونئر ہے یہ کہتی ہے جو دو ساڑی باجی وزیری آجم پڑھیں گی یہ دا تکیہ اقلام ہے جو دو ساڑی باجی یعنی وڈی مریم اجھو میرا دیکھو کمال میرے نصیب دیکھو ایک مریم سے میں گفتگو کر رہا ہوں دو مریموں کے بارے میں بات سبحان اللہ ویسے اچھا دیکھو یہ مریم جونئر بیچاری اس نے وہی کچھ کہنا ہوتا ہے جو یہ جانتی ہے کہ وہ سننا چاہتے یہ ٹوٹل اوقات ہے اچھا رہ گیا یہ قصہ کہ نواز شریف کو کبھی ہو خدا کا خوف کروے پچھتر سالہ تاریخ میں یہ واحد آدمی ہیں جسے فیلڈ کی ضرورت بھی دینے یہ بھی نہیں ضروری سمجھا گیا کیسے کوئی فیلڈ دینا ہے ککھ بھی نہیں چمٹی سے پکڑا لا کے رکھ دیا اس کے بعد چل سو جانا چار بار یہ خاندان وزارت اوزما ریڑ چکا ہے اور پنجاب مسلسل ان کے قبضے میں ہیں ابھی لیبل پلینگ فیلڈ نہیں ملا کیا چاہیے اور ایبنی فیلڈ مل گیا نا کافی نہیں لیبل پلینگ فیلڈ نہیں ملا ان لوگوں کے بیانات کو سیریسلی نہ لو ہی ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے جب بھیرن کا شکار ہوتا ہے تو کوئی دو چار بوٹیاں ان کو ان کے حصے میں بھی آ جاتی ہیں ٹھیک پائش آئے ان کو بھی مل جاتے ہیں ہاں بس اس لیے حضرت صاحب نیکسٹ خبر کی طرف آتے ہیں بنگلہ دیش میں جنرل الیکشن اتوار کو ہوں گے جس میں شیخ حسینہ واجد کے پانچ فی بار وزیراعظم بننے کے امکان ہیں اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر بائیکوٹ کیا ہے عالمی برادری نے ملک میں متنازے الیکشن کے نکات پر تشویش کا اظہار کیا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے میرے اپنے ملک کا کیا حال ہے میری سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کو ذنی طور پہ کو نفسیاتی طور پہ مریض ہیں کیا ہیں ہمارا اپنا کیا حال ہے بنگلہ دیش کیا لے نہ دینا بھائی برادر فلانہ ایسی ایسی ٹرمیں ایجاد کی ہوئی ہیں اتنے اتنے ہلکے اور ہولے لوگ ہیں جو سفارتکاری کے جو عدب عداب ہیں اس کے مطابق جو چلنا ہے وہ تو مجبوری ہیں وہ کرو آپ باقی ٹھیکے داری اچھا آخری بات میرے اندر کوئی اللہ معاف کرے کوئی جیلس ہی نہیں ہے میرے تو کلاس پہلوزر ہیں بنگالی مجھے آج بھی یاد آتے ہیں قطن ایسی بات نہیں لیکن موٹی ایک بات مجھے بتاؤ مریم بنگلہ دیش میں کیا آ رہا اس کو تو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا بنگلہ دیش ہم سے بہت ہی بہتر حالت میں نہیں ہے یہ کینن بہتر حالت میں ہے تو تھنڈ پڑ گئی ہے سن کے اب میں نے کیا کرنا ہے بھائی آبادی ان کی زیادہ تھی وہ ہم سے کم ہو گئے ان کا فورن ایکسچینج ان کی کرنسی ان کی ہر چیز ہم سے بہتر ہے عزیمی جمعہ جانجنال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو مجھے نہیں ہے ان چیزوں کا شوق پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہو گیا ہے ہمارے بیان بڑی سخت ہوتے ہیں ہم بڑا احتجاج کرے کرتا رہا ہے بھائی مارے لکھا میں ہی ہے نا کہ رو رو کے کھا پونچ کے سائٹھے ہو جائے بس تو رو نہ پیٹنا ہے آپ روتے پیٹتے رہا مجھے گوزی چسپی نہیں میں ادھر بیٹھ کے پنجاب جیسے صوبے کے ادھارل حکومت میں بیٹھ کے نے اپنا اردگر دیکھوں کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ لے کے میں بنگلہ دی مجھے گوزی